بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سفیکر صاحب جناب سفیکر صاحب اس وقت جب ہم خطاب کر رہے ہیں اس مقدس حیوان میں جس کو بلوشستان اسمبلی کہا جاتا ہے جمہوری ادارہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے امن و امان پہ بات کر رہے ہیں بے روزگاری پہ بات کر رہے ہیں جو خوش سالی کا ایک دور دورہ آنے والا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں عملا جناب والا بلوشستان خوف خطرہ دہشت لاشیں زخمی اور قتل ہونے والے لوگوں کا صوبہ بن گیا ہے ہمارے ہاں جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں آپ نے کہ بھی سوچا ہوگا جناب والا وہ کوئی خوشی اور شادیانے کے نہیں ہوتے وہ اجتماعی جنازوں کے ہوتے ہیں ہم اس وقت جس وقت جناب والا اس صوبے میں اس کی اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں اونا تو چاہیئے تھا کہ جو بلوشستان میں موت کا ایک سایہ یا موت کے بعدر خوش سالی کی صورت میں آنے والے ہیں اس پر حکومت بلوشستان ایک بہت ہی جامعہ قسم کیا ایک سپیچ یا اپنے جامعہ قسم کی پالسی لے آتا اور ہمیں کہتا کہ ہم اس پر بات کریں جناب والا اس وقت جب ہم اس اسمبلی اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ موترم فضل آغا صاحب ہمارے ہاں بیٹھا ہوا کرتے تھے آج ان کی کمی بہت محسوس کی جاری ہے لیکن میں مبارک بات دیتا ہوں پشین کے ان تمام سیاسی جماعتوں کو اکابرین کو وہاں کے ووٹرز کو کہ آج انہوں نے موترم آغا صاحب کی شکل میں ایک اور جرتمند غیرتمند فرزند پشین سے منتخب کر کے بھی جائیں میں جمعیت علماء اسلام کو اور تمام اتیادی جماعتوں کو جو اس آغا صاحب کے عزیز آغا صاحب کے جو ہے منتخب اونے میں انہوں نے جو پی ڈیم کے حوالے سے کردار ادا کیا آج آغا صاحب نے بھی اپنی پہلی تقریر میں اس کا ذکر کیا کہ صوبہ بہت ہی گمبیر مسائل کا شکار ہے جنابے والا ہم ابھی تک یہ جو دو ازار اکیس کا جو سال ہے ہمارے لئے دو ازار بیس گزرا ہم نے چمن کے سرد پر اونے والے آدھسات اور واقعات پر بات کی لیکن بدقسمتی سے آج تک کوئی پولیسی ان پر نہیں بنا سکے یہاں پر گیارہ ہمارے ازارہ قوم کے جو ہے معصوم شہید کر دیے گئے یا اخبستہ دنوں میں چھے دن تک ان کی لاشیں پڑی رہیں اس اسمبلی میں حکومت بلوجستان اپنا کوئی پولیسی یا اس کا نتیجہ جس کے کس نتیجے میں یہ ورورما ہوا اور آج تک کیا اس پہ اکمت عملی بنی ہے یا کیا پیشرفت ہوئی ہے وہ آج تک بلوجستان اسمبلی میں پیش کیا نہیں جا سکا باقی اس طرح کے واقعات سمی بلوج کا واقعہ نوشکی میں ہو ایاد بلوج کا واقعہ کیج میں ہو یا آپ چاہے سیکیورٹی فورسز پہ کسی پہ بھی ہو جناب والا اس صوبے میں ماں سوائے سڑکوں پر صوبہ کا اخبار پڑھتے ہیں یا آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں آپ کو بم دماغوں گولیوں کی گنگرج لاشوں کی تصاویر زخمیوں کا اسپیتال میں جانا آسپیٹلز میں عدویات کرنا ہونا اور پورے بلوجستان میں چیک پوسٹوں کی برمار کی تصویریں اور ویڈیو ملیں گی آپ کو بلوجستان سے کہیں سے بھی خوشیر اور خوشخبری کی خبر کہیں پہ بھی نہیں ملتی یہ بدقسمت صوبہ یہ بن گیا جناب والا یہ بلوجستان غمستان بن گیا ہے بلوجستان قبرستان بن گیا ہے بلوجستان بتستان بن گیا ہے بلوجستان خوفستان بن گیا ہے بلوجستان بلوجستان نہیں رہا جس بلوجستان ہمارے آباؤ اجداد نے اس کی لئے قربانی دی میسٹر سپیکر پتھک اللہ علی جو واقعہ ابھی دو سے تین دن چار دن پہلے پنجگور پاک ایران بارڈر پر جد پیش آیا ہے it's a matter of grave concern mrs. پیکر we as representatives of people of بلوجستان are gravely concerned and strongly condemn the recent killings of over 30 بلوج on پاک ایران بارڈر mrs. پیکر we are sudden ہمیں افسوس ہے کہ اس خطے میں بلوج کوئی بیڑ بکریہ نہیں ہے بلوج انسان ہیں پشتون انسان ہیں ان سردوں کے دونوں جانب ان کے لوگ ان کے رشتے دار رہتے ہیں ان کے آباؤ اجداد کے قبرستان آباد ہیں وہ ثقافتی طور پر مذہبی طور پر سیاسی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بھی منسلک ہیں لیکن بدقسمتی دیکھئے جنابے والا جب چمن کا واقعہ ہوا ہم سمجھے شاید کسی اور صدد پر اس طرح کا واقعہ رونمان نہیں ہوگا ہمارے خیال میں کہ جو بارڈرز کی فینسنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کس رسو باز شام دکھ ویڈیو بنا رہے ہیں حکومت نے آنکھیں بند کی ہو جیسے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے شتر مرخ کی طرح آنکھیں جنابے والا زمین میں ریت میں سر گسانے سے مسائل عل نہیں ہوتے یہ صوبہ دلدل میں دستا جا رہا ہے یہ صوبہ پستا جا رہا ہے یہ صوبہ غربت کی اتھا گیریوں میں جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں زمینوں پہ لڑ رہی ہیں لینڈ مافیاز آ رہے گئے ہیں جب تے گروپز بن گئے یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے جنابے والا میں آتا ہوں اب ایجنڈے کے دوسرے آپ کا شام سر میرا پورا ہو گیا میں سر میں ایک مند ابھی تک تو میں اس میں بولا ہی نہیں ابھی تک تو ہم نامان پر رہتا ہے بادشاہ جنابے سویکر صاحب شکریہ آپ کا سر دیکھیں میں میں جنابے والا بیروزگاری کی اس کے مہنگائی کی حوالے سے آتا ہوں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے مہنگائی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جنابے والا ہمارے جیب سے کوئی بیس روپے تیس روپے زیادہ چلے جاتے ہیں میرے پاس انفلینشن کا جو پہوٹی کے حوالے سے سارا میں ڈیٹا ریکارڈ لائیا ہوں جنابے والا جب بینگائی ہوتی ہے اس کا برائے راست اثر ابن و امان پر ہوتا ہے آپ ایک غریب جو تنخواہ دار خاندان ہے میں اس کو نہیں کہتا کہ بلوستان میں اکثریت بے روزگار ہے تنخواہ پورے بلوستان میں جو ملازمین کی تعداد ہے وہ دو لاکھ ستر ہزار دو لاکھ چیتر ہزار کے قریب ہیں تو باقی بلوستان تو روزگار میں نہیں ہے یہ روزگار والا طبقے کو بھی جب بیس سے تیس ہزار روپے تنخواہیں ملتی ہیں جب یہ باہر دکان میں جاتا ہے جنابے والا جب یہ اپنے سارے پیسے بلوستان میں ورلڈ بینک کی ایک اپنی رپورٹ کے مطابق بلوستان کی ستر فیصد آبادی اپنی انکم کا ستر فیصد یعنی اپنی آمدنی کا ستر فیصد چاول چھینی ڈالیں آٹا اور گی خریدنے میں خرچ کرتا ہے جب کسی قوم کا سرمایہ اس کی کمائی ہوئی دولت آمدن کا ستر فیصد اس کی پیٹ کے لیے خرچ ہو رہا ہو جنابے والا اس کیلئے تعلیم کے لیے کتابیں خاصے خریدے گا کاپی کہاں سے خریدے گا پین کہاں سے خریدے گا لیپ ٹاپ کہاں سے خریدے گا انٹرنیٹ کا بل کہاں سے دے گا بجلی کا بل کہاں سے دے گا گیس کا بل کہاں سے دے گا ایسے سمجھے جنابے والا امنے عملی طور پر آپ جب مہنگائی بڑھتی ہے آپ اقوبت بلوشستان کی طرف سے مکمل خاموشی یہ آپ کے شہری ہیں جب آپ مہنگائی کرتے ہیں جب آپ مہنگائی کرتے ہیں آپ دوسرے سرویسز کو یعنی جو انسان کی اور ضروریات ہیں تعلیم ہے صحت ہے اچھے اچھے کپڑے ہیں اچھے عدویات ہیں اچھا علاج ہے پینے کا صاف پانی ہے اپنے بچوں کی سہر و تفریہ پوری دنیا میں یہ ساری چیزیں اب انسانی عقوق کا مسئلہ بن گئی ہیں انٹرنیٹ دنیا میں یومن رائٹس بن گیا ہے کہ اگر کئی پر انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ اس کا یومن رائٹس اس اس وائلیٹ کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان کے لوگ کیسے ترقی کریں گے یہاں پر بیروزگاری کیسے ختم ہوگی یہاں غربت کیسے ختم ہوگا یہاں امن کیسے قائم ہوگا جو لوگ صرف اپنا پیٹ کا بھوک بھوک بٹانے کے لیے اپنی آمدن کا ستر فیصد خرچ کرتے ہیں بلوچستان میں غربت چھاسی فیصد لوگ غربت کا شکار ہے کس وجہ سے اسی وجہ سے کہ اس حکومت نے کبھی بھی جو سیلیکٹڈ حکومت ہیں کبھی بھی سنجیدگی سے یہ نہیں کہا کہ یہ صوبے کے غریب الحال شکستہ شکن یہ جو ہمارے ہمارے لوگ ہیں جنابے والا یہ یہ جنابے والا یہ جو ہے ہمارے لوگ بوک اور پیاس سے مر رہے ہیں اس کو اس کو جنابے والا اب میں آتا ہوں یہ یہ ہو گیا اب میں آئیں بیروزگاری کی طرف محترم محترم نواب ریسانی صاحب نے جو ہے محترم نواب ریسانی صاحب نے آپ نے نام کب بھیجائے جو ٹائم اس کو دے رہے ہیں محترم نواب ریسانی صاحب نے یہاں پر ایک تحریک استقاق پیش کیا کیا تھا سی پیک سی پیک کیا تھا وہ کرا داد امیل آئے تھے اس میں یہ اطاع کہ بلوستان میں ہم نے بیروزگاری سے متعلق بلوچستان میں سنتوں سے متعلق بلوستان میں بجلی کی فرامی یہ کیا چیزیں ہیں جب ہی ہم بولتے ہیں جنابے والا یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی روزگار کے ذرائع ہیں بیزار ہے لوگوں کو روزگار دینے کے دس ہزار لوگ بیٹھے ہیں یہاں یہ نوجوانوں کی بہت بڑی کثیر تعداد جنابے والا آپ دیکھ رہے ہیں اتنے خوبصورت شہزادے ہیں ان کی آنکھوں میں جا کے دیکھیں ان کے ماتے پر جو سوال ہے قسم خدا کی کسی بھی ماں کے بچے کے پاس ان کے سوالوں کے ان کے ماتے پر لکی ہوئے سوالوں کے جواب نہیں ہیں آواران سے تربت سے کیج سے بلیدہ سے خران سے اور کچھ تو ایسے بیٹھیں دست سال نوکریہ کی انہوں نے جنابے والا ان کا نوالا چین لیا گیا خودکشی پر مجھے میسیجز آتے ہیں رات کے دو دو بجے میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں میں فون اٹھاتا ہوں منتیں کرتا ہوں بھئی خدا کیلئے خودکشی مسئلہ کال نہیں ہے خودکشی نہیں کرنی ہے لڑنا ہے پرامن طریقے سے جدد جہد کرنی ہے اپنے حقوق کے لیے دس ازار لوگوں کا اس دن پچھلی اسمبلی میں میں نے کہا سی اینڈ ڈبلی والوں کی اپنی تنخائیں بند کر دی ان کو ملازمت سے نکال دیا یہاں پر رولنگ دی گئی آج تک جنابے والا اس پر کوئی بات نہیں بی ڈی اے کے ملازمین کی اس دن ہم نے یہاں پر ان کا مسئلہ اٹھایا رولنگ آپ نے دی کہ جنابے والا ان کی تنخائیں جو ہے کول دی جائیں بیزار ہے تنخائیں کولنے کہ ان کو آقا کہ ایک آدم میں تنخا لو دوسرے آدم میں پانسی کا پندہ ہے تو اگر آپ کو تنخواہ چاہیے تو پانسی کا پندہ بھی گلے میں ڈالیں کیوں کہ آپ گر جائیں گے تو گر والے مار دیں گے آپ کو یا وہ خودکشی کرے گا تو وہاں پر ایک اجتماعی خودکشی کا سینٹر جو ہے بی ڈی اے میں سی اینڈ ڈبلی او میں گلوبل والوں کے لیے کول دے جنابے والا حکومت فیصلیٹ کرے رسی بھی مہنگی ہو گئی ہے مارنا ہے قوم کو تو اس کو جنابے والا بحضت طریقے سے انہی داروں میں ماریں اچھی گاڑیوں میں لے جائیں ان کو کفن دفن کریں اور لوگوں دنیا کو بتائیں کہ یہ وائد صوبہ ہے جو اپنے انسانوں کو بہت اور کا شکار بنا رہی ہے یہ وائد صوبہ ہے جو اپنے لوگوں سے روزگار چین رہا ہے یہ وائد صوبہ ہے جو اپنے نوجوانوں کو بے روزگاری میں دکیل رہا ہے یہ وائد صوبہ ہے جس میں تین سال میں ایک اسکول تعمیر نہیں ہوئی یہ وائد صوبہ ہے جہاں پر ایک کالج بھی ڈیٹ دو سال میں ساری چیز کرپشن کے شکار ہوئے ساڑھے چھے عرب روپے کرونا کی مد میں آئے جنابے والا کرونا تو ابھی تک یہاں پھر رہا ہے ساڑھے چھے عرب روپے اور چیف سیکرٹی صاحب دونوں اس صوبے سے جو ہے وہ فلائی کر گئے اڑ گئے یہ جنابے والا کیسے کیسے آپ بے روزگاری کو ختم کریں گے جس صوبے میں ماردار کرپشن عربہ پروری سوال جواب ایتصاب اکاؤنٹیبلیٹی کچھ بھی نہیں ہے شکریہ سنابے والا آپ کا ٹائم ختم ہوگیا سنابے والا سر میں خوش سالی پہ دو منٹ مجھے رہنے دیں خوش سالی پہ بات کر لوں جنابے والا آپ خود زمیندار ہیں جس طرح میں نے کہا کہ بے روزگاری کا اثر امن و امان پہ پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں آج جو ہم نے ایجنڈا دیا ہے آئی ویش کہ بلوچستان کے لوگوں کی پتہ نہیں خوش قسمتی ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں یا ان کی بد قسمتی ہے کہ ان کو اچھے حکمران نہیں ملے آئی ویش کہ بلوچستان والوں کو یہ سمجھنا چاہیے جنابے والا جس صوبے میں تین سے چار گھنٹے تک کیلئے بجلی نہیں ہو یعنی ورلڈ بینک کی دوہزار اٹھارہ کی رپورٹ ہے کہ بلوچستان پورے پاکستان میں پچاس ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ بجلی سے محروم ہیں اور آپ کو ایک تازہ رپورٹ بتاؤں جو پرسوں کے ڈاؤن اخبار میں ہی چپا ہے کہ پاکستان کا اس میں ٹائٹل بھی یہ ہے پاکستان's unexpected dilemma too much electricity کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ اضافی بجلی ہے ایران اس کے ساتھ کرے کیا یہ رپورٹ اگر کہتے ہیں میں آپ کو نکال کے دو دوں گا اسی کو بیس بنا کے آپ اسلامباد والوں کو ایک خط لکھیں وزیلاللہ صاحب نہیں لکھیں گے میری طرح بہت شریف آدمی ہے کوئی اس سے ناراض نہ ہو جائے تو آپ آپ ہی خط لکھیں سپیکر ہونے کی حیثیت سے اس ممبران کی توسط سے ہم اپنا اتجاز ریکارڈ کروا رہے ہیں اس کو اس رپورٹ کی توسط سے لکھیں میں آپ کو سارا ڈیٹا دے دوں گا پاکستان میں اس وقت 35000 میگا وارٹ کے قریب بجلی پیدا ہو رہی ہے جس میں سے جنابے والا 6 سے 7000 میگا وارٹ بجلی سرپلس ہے اور ان کو یہ بجلی جب سرپلس ہوتی ہے تو کیوں کہ انہوں نے معایدات جی کی ہیں یعنی آپ بجلی اگر خرچ بھی نہیں کریں تو آپ کو جہاں سے بجلی جتنی بھی پیدا ہوگی وہ اس کا پیسہ آپ کو دینا پڑے گا وہ اگر وہ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ اس کی بجلی استعمال نہیں کر رہے ہیں چائنہ کی مہربانی سے سی پیک کی مہربانی سے 12 سے 14 پروجیکٹ آئے دو پروجیکٹ جو گوادر میں بننے تھے یہ پاکستان نے شیلف کر دیئے کینسل کر دیئے کہ ہمارے پاس اب اضافی بجلی ہے یہ بات اس اسمبلی میں کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے وہاں گوادر کے ایرکن کو بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ جو کوئلے کا پروجیکٹ تھے وہ سارے ختم کر دیئے گئے کہ اب پاکستان کے پاس اضافی بجلی ہے دس مرتبہ میں یہاں پر بول چکا ہوں کہ خوش سالی سے نمٹنے کے لیے اگر آپ زمینداروں کو کم از کم پہلے چھ گھنٹے بجلی تھی وہ آپ نے ختم کر دی آٹھ گھنٹے دی ختم کر دی دس گھنٹے آپ بلوچستان میں دس سے بارہ گھنٹے پدرہ گھنٹے بجلی بڑھائیں اگر خداون تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک ڈراؤٹ کے سپیل خوش سالی کا آیا ہے تو اس کے لیے میٹیگیٹ کرنا جو رسک میٹیگیشنز کہتے ہیں ڈراؤٹ بیٹیگیشن سٹیٹیجی بنائیں آپ انٹر ڈپارٹمنٹل کو ایدھر بہت بڑی کانفرنس بلائیں آپ یہاں پر سارے سارے اداروں کو بلائیں ارلی وارننگ کس نے جاری کی ہے آئی وش کہ یہ ارلی وارننگ حکمت بلوچستان کی جانب سے ہوتا لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیابنٹ سیکٹی ایٹ نے اٹھارہ فروری دوہزار اکیس کو ڈراؤٹ ایڈوائزری نمبر ون یہ ڈراؤٹ ایڈوائزری خوشسالی کی ایڈوائزری اس نے بیجی ہے اس نے جنابے والا لکھا ہے کہ ایس پریڈکٹڈ بائی پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ڈکنٹری اوورال ریسیوڈ بلو نورمل مائنس تیچی ون پرسن رین فالڈ دورن اکٹوبر ٢وینٹی ٹو جنوری ٢وینٹی ون دی مین ترسٹ وزن بلوچستان مائنس سیونٹی ٹری پرسن یعنی ترسٹر فیصد کم بارشیں ہوئی ہیں جو اس سیزن میں بلوچستان میں ہونی چاہیئے تھیں اس کو بنیاد بنا کر بلوچستان کی کیبینٹ جو ہلیکیپٹر ہے یہاں پر کلنے کودنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس ہلیکیپٹر میں کم از کم بدرہ بیج لوگوں کو بٹھا کر اسلام آباد لے جاتے نہیں ہے ہمیں پیدر مارچ کرواتے ہیں میں کہتے چلیں اسلام آباد والی ہماری بات نہیں مان رہے ہیں ہم اس سے اپنے بجلی کاک لیں گے ہمارے ہاں خوش سالی آئی ہے آنے والے چھے مئنے کے بعد یہاں سے بوکس جناب والا آپ ابھی بھی جائیں آپ مساخل کے رہنے والے مساخل میں پھر بھی باشیں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں ہمارے ہاں خدا جانتا ہے مال موویشی خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے بیچنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں کیونکہ کیونکہ اگر آپ مال مووشی خریدیں گے اس کے لیے چارہ نہیں ہے اس کے لیے گندم نہیں ہے اس کے لیے اور جو جناب سپیکر ان آلات میں ایسے میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ ساری رات اس بحث کو آج چلائیں آج ہر کسی کو کہیں کہ اپنے علاقے کا مسئلہ اور اپنے بیڑ بکریوں کا انسانوں کا نوجوانوں کا بیروزگاروں کا اس سب کا مسئلہ لے ہیں تعلیم کا میں ایران ہوں پتہ نہیں اس اسمبلی کو جلدبازی کیا ہوتی ہے ایک دن گابج لاہ سے ختم کر دیں گے ایجنڈا ہم لائے ہیں یہ قومیں لوگ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے وہ ساری ساری رات سوتے نہیں ہیں اور یہاں پر ساری سارے دنم جاگتے نہیں ہیں یہ تفریق ہوتا ہے زندہ قوموں اور بے عدبی مردہ قوموں کی قیادت کا کہ زندہ قوموں کی قیادت ساری ساری رات جاگتی ہے اور جو مردہ قوموں کی قیادت خواب غفلت اور خواب خرگوش کا شکار رہے تو جناب والا وہ ضابط بار بار اشارہ کر رہا ہے کہ مجھے موقع دو مجھے موقع دو جناب والا کیونکہ ضابط کے علاقے میں سب سے زیادہ خوشتالی ہے خران واشوک یہ سارے ہم لوگ جو ہیں خوشتالی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ہیں تو میں جناب سپیکر اضافی بجلی پلوچتا پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے ہمیں نہیں مل رہا پاکستان میں اضافی بجٹ ہے آج کی خبر ہے سری لنکا ہمارے وزیراعظم صاحب گئے ہیں پچاس ملین ڈالر کا امداد دیا ہے سری لنکا کو ہاں تو پچاس ملین ڈالر انہوں نے دیا ہے پتہ نہیں ادھر ساری دنیا کو مدد کرتے ہیں ایک صوبہ ہمیں ٹرانس بیشن لائن دے دیں ہمیں گریڈ سٹیشن دے دیں ہمارے زمینداروں کو پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے بجلی دے دیں ہمارے گریلو سارفکین کی بجلیوں کی بل ختم کر دیں خوش سالی جب آتی ہے میں آج سمجھتا ہوں کہ حکومت بلوچتان کے نمائندے زیاسا بیٹے ہوئے ہیں باقی ایک دو یہ اٹھ کے آج یہ بات کہیں کہ بالکل کہ فیڈرل گورنمنٹ کی رپورٹ ہے مائنس سیونٹی تری پرسنٹ رین فال ہوئے بلوچتان میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچتان کے زمینداروں کے بجلی کے بل ختم بلوچتان میں قاد کی قیمتوں میں سو فیصد رعایت بلوچتان کے زمینداروں کو بیج کی فراہمی مفت بلوچتان کے شہزادے بیروزگار سارے بیٹے ہوئے ہیں دس ہزار ان کی تنخواہیں بحال اور جو بیروزگار نوجوان ہیں ان کو بیروزگاری الانس دیا جائے گا ایسی حکومت اگر فیصلہ کرے پیسے کا بندو بس ہم کر کے دیں گے دو دن کے لیے دو دن کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ سیکٹی ایٹ کے آپ سیکٹی ایٹ کے دروازے کولیں دل بڑا کریں ہم آپ کو امنامان دو دن میں برابر کر کے دیں گے یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پر ایک کروڑ بیس لاکی آبادی کے لیے تیر اتر ارب روپے خرچ ہوتے ہیں ارک ایک کلومیٹر پر چورنگی ہے چورایا ہے چیک پوسٹ ہے لیکن ہر دو کلومیٹر پر لاشیں بھی گر رہی ہوتی ہیں مزاق بن گیا ہے یہ کارٹونوں کا صوبہ بن گیا ہے ٹوم انڈ جیری کا صوبہ بن گیا ہے جناب والا دنیا کے کسی صوبے میں دنیا کے کسی صوبے میں دنیا کے کسی خطے میں ایسا نہیں ہو سکتا جو اس صوبے میں ہو رہا ہے جناب والا آپ باہر جا کے دیکھیں کہ عوام کیا مزاق کر رہی ہے آپ عوام سے جا کے پوچھیں کہ وہ کس صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں جناب سپیکر میں چار چیزوں پر آپ سے آپ کی توجہ چھاؤں گا رولنگ دیں یا ایک قسم کا شفقت کریں بلوشستان کے عوام پر حکومت نے نہیں کرنا نمبر ون ایک امن و امان کے حوالے سے جو مسائل ایم نے چیک پوسٹوں کے خاتمے کی بات کی اس کو ختم کیا جائے اور آپ یہ رولنگ دے دے کہ تیرتر عرب روپے جو امن و امان کی صورت میں خرچ ہوتے ہیں اس کی تمام تر تفصیلات اس اسمبلی میں پیش کی جائیں کہاں ڈیزل میں پیٹرول میں سیکیورٹی پہ کہاں جا رہے ہیں کیوں امن نہیں آرہا اس پہ ایک ڈیبیٹ انیشیئٹ کروائیں آپ یہ حکومت کرنا چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے جو ٹرائی لیٹرل کمیشن میں نے کہا کہ ایران ہمارا دوست ملک ہے پاکستان کی وزارت خارجہ ایران کی وزارت خارجہ یا بلوشستان کے نمائنگوں پر مشتمل ایک سیفری کی کمیشن بنائیں تاکہ جو آلات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں ان کو کابو میں لائے جا سکے تاکہ بلوشستان کے لوگ امن سے سکون سے اپنا جو ہے آبا اجداد کا جو تجارت تسردوں کے ساتھ اس کو جاری رکھ سکیں تیسری بات جناب والا آپ آج کم از کم یہ کہیں کہ ایک لیٹر لکھا جائے گا حکومت بلوشستان کو کہ ڈراؤٹ فیڈل گورنمنٹ نے کنفرم کیا ہے کہ ڈراؤٹ کے ایڈوائزری جاری کی ہے سرپلس بجلی ہے ہمارے زمینداروں کی بجلی کے تمام بیل ماف کر دیے جائیں بجلی کے گھنٹے بڑھا دیے جائیں زمینداروں کو کار جو ہے وہ سبسیڈائز ریٹ پر فرام کیے جائیں گلابانوں کے لیے موشیوں کے لیے ان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے آخری جناب والا یہ نوجوان سارے بیٹے ہوئے ہیں جناب والا جو دس ازار ملازمین کی تنخواہیں بند ہیں اس دن بھی میں نے یہی بات کی سی این ڈیو کے ملازمین کی تنخواہ کول دی جائیں بی ڈی اے کے ملازمین کی لیڈی ایلت ورکرز کی اور گلوبل پارٹنشپ کے ٹیچرز کی اور ساتھ میں ساتھ میں یہ بھی ایڈوائزری جاری کریں جناب والا کہ ساتھ میں تنخواہ دیتے وقت پانسی کا پندہ ان کو نہ دیں یہ دنیا کے کسی بھی قانون میں نہیں ہے ان کو آپ الاؤ کریں کہ وہ اپنا تنخواہ لیں اور باقی جو فیصلہ کیبنٹ کرے گا دوسری ادارے کریں گے اس فیصلے کو سارے تسلیم خب کریں گے شکریہ جناب سپیکر شکریہ سناب علوج صاحب شکریہ